بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ آج کی وڈیو میں سردیوں کے ایک بہت ہی خوبصورت اور سیزنل فلافرنگ پلانٹ کے بارے میں بات کریں گے جس پلانٹ کا نام ہے پرشن بٹرکاف پرشن کرو فوٹ یا پھر ریننکلس پلانٹ بھی سے کہتے ہیں اور آج ہم اس پلانٹ کی کیئر اس کو لگانے کا طریقہ اور اس کی باقی ساری چیزیں میں ڈسکس کریں گے تو وڈیو کریں تک لازمی لیکن چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں وڈیو کو لائک اور شیئر کریں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو پرشن بٹرکاف یا ریننکلس سردیوں کا ایک بہت ہی خوبصورت اور سیزنل فلافرنگ پلانٹ ہے جو کہ بہت ہی اچھی سی اور ڈیفرنٹ کلر میں فلافرنگ کرتا ہے اور اس میں بہت سارے خوبصورت پھول ہیں اور دیکھنے میں یہ گلاب کے پھول کی طرح بھی لگتے ہیں اور اس میں ملٹی شیڈڈ جو کلر ہیں وہ بھی پائے جاتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اس پلانٹ کو اکتوبر نومبر میں سیڈ کے ذریعے یا پھر جو اس کی جو بلبز ہوتے ہیں اس کے ذریعے اس پلانٹ کو لگایا جاتا ہے اور جنوری سے لے کے مارچ اپریل تک یہ بہت ہی خوبصورت اور اچھی فلاورنگ کرتا ہے زیادہ کومن جو میتھڈ ہے وہ اس کو بلب کے ذریعے لگایا جاتا ہے جو کہ جب یہ اس پلانٹ کا جو سیزن ہے وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ پلانٹ سوگنے لگتا ہے تو اس پلانٹ کو اوپر سے کٹ کر دیا جاتا ہے اور اس کے نیچے جو اس کی روٹس وغیرہ جو ہوتی ہیں انہی کو بلب بھی کہتے ہیں اور ان کو روٹس بھی کہتے ہیں تو ان کو سیو کر کے نیکس سیزن کے لیے رکھ لیا جاتا ہے تو نیکس سیزن میں اکتوبر نومبر کے منت میں ہم وہ جو سیڈز یا پھر جو بلبز وغیرہ ہوتے ہیں انہی کو ویلڈرینی سوائل میں ہم لگاتے ہیں تو اس سے یہ جو پلانٹ ہے وہ دوبارہ سے گرو ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے پھول کے اوپر جو ہے وہ خوشک ہونے کے بعد اس کے اوپر بھی سیڈز لگتے ہیں ان کو بھی گلیکٹ کر کے ہم ان سے بھی اس پلانٹ کو گرو کر سکتے ہیں تو اس پلانٹ کو لگانے کے لیے ہمیں ویلڈرینی سوائل کی ضرورت ہوتی ہے جس میں ہم نارمل گارڈن سوائل یا پھر ہم بالو مٹی جو ہے وہ بھی اسمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کمپوسٹ یا پھر کوکوپیٹ اور گوبر وغیرہ بھی ہلکہ ملکہ اس میں شامل کر سکتے ہیں تو یہ اس کے لیے اچھی سوائل جو ہے وہ بن جائے گی اور اس پلانٹ کو ہم اوور وارٹننگ وغیرہ نہیں کریں گے کیونکہ اس کے نیچے جو بلپس وغیرہ ہوتی ہیں تو اوور وارٹننگ سے وہ ان میں روٹ روڈ بھی ہو سکتا ہے اور وہ گل سڑ بھی سکتے ہیں اور پودا جو ہے وہ ختم بھی ہو سکتا ہے تو لہٰذا اس پلانٹ کو اوور وارٹننگ ہم نے نہیں کرنی ہے اور اس کے نابعہ اس پلانٹ کو ہم نے جو دن کی سردیوں میں زیادہ تیز دوب نہیں پڑتی تو لہٰذا ہم نے اس کو سردیوں کی جو دوب ہوتی ہے اس میں رکھنا ہے شیڈی ایریے میں اس کو نہیں رکھنا تو یہ بہت اچھی سی فلاورنگ دیتا رہے گا اور اس کے نابعہ جب یہ پودا برز کے اوپر آئے جب اس کی ڈوٹیاں وغیرہ یعنی کہ پھول کھلنے سے پہلے جب اس کی برز بن جائیں ڈوٹیاں وغیرہ بن جائیں تو تب ہم اس کو کسی بھی قسم کا فرٹیلائزر گوبرخات وغیرہ یا لیکوڈ فرٹیلائزر ڈی اے پی وغیرہ کوئی بھی اس کو ہم فرٹیلائزر وغیرہ دیں گے جسے اس پلانٹ کی جو گروت ہے اور اس نے جو فلاورنگ ہے وہ بہت اچھی ہوگی اور اگر ہم اس پلانٹ کو نرسری وغیرہ سے لائیں تو اس بات کو خیال رکھیں کہ جب اس پلانٹ کے اوپر فلاورنگ ہو تب اس پلانٹ کو لیں تاکہ جو بھی کلر آپ کو پسند ہیں اسی کلر کا پودا آپ نرسری سے خریدیں تو فرنڈز یہ تھی آج کی ویڈیو وڈیو اچھی لیکن دوسرے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اوکے بھائی فرنڈز اللہ حافظ